رویش کمار بڑھوار اس کو بھی ماریں گے گوڑی ماریں گے بھائی ختم کریں گے گوڑی ماریں گے ماریں گے کتی ماریں گے ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے سوشل میڈیا کی وارل خبریں خبریں جنی ہیں پردان منتری نریندر موڈی سے سنجے راوت سے اتر پردیش کے ریپ معاملوں پر کچھ ریاکشنز سوشل میڈیا پر دکھائی دے رہے ہیں شیئر کریں گے ساتھ ساتھ شیئر کریں گے جیسے کہ آپ نے شروعات میں ویڈیو دیکھی رویش کمار کو جان سے مارنے کی دھمکی کس نے دی کیوں دی کیا ہے پورا معاملہ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں پردان منتری نریندر موڈی کے حوالے سے مہاراشتر میں ایک چائے بیشنے والے نے پردان منتری نریندر موڈی کو ایک چٹھی لکھی ساتھ سو روپے بھی دیئے وجہ کیا تھی سو روپے کی وہ تو بعد میں شیئر کریں گے لیکن چٹھی میں جو لکھنے کی کوشش کری وہ جس طریقے کے بھارت کے حالات ہیں لوگوں کے حالات ہیں نوکریاں جا رہی ہیں کاروبار نہیں ہیں ارچیز کے دام بڑھ رہے ہیں بجائے عوام کی سہیتہ کرنے کے سرکار کچھ زیادہ کچھ کرتی دکھائی نہیں دے رہے یہ تو لوگ چنٹت ہیں اسی چنٹہ کو ظاہر کرتے ہوئے چٹھی لکھی نام ہے انیل مورے مہاراستر میں چائے بیچنے کا کام کرتے ہیں اور انہوں نے چٹھی کے ساتھ سو روپے دے دیئے اور ویان میں یہ لکھا کہ بجائے آپ اپنی داڑھی بڑھانے کے امپلائیمنٹ بڑھائیں اور یہ لیں سو روپے اس سے آپ اپنی داڑھی کٹوائیں سوشل میڈیا پر اس کو لے کر کے چرچہ ہے لوگ الگ الگ ریاکشنز اس حوالے سے دیتے دکھائی دے رہے ہیں لیکن وہیں دوسری طرف شیف سنا کے نیتہ سنجے راوت کے تیور تھوڑے بدلے دکھائی دے رہے ہیں جس طریقے سے سنجے راوت نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تھا جیسے وہ آپوزیشن پاٹی میں ہیں بھاردی جنتہ پاٹی کے خلاف ہیں اور وہ جس طریقے کے ان کی نیتوں پر سوال کھڑے کرتے ہیں اپنے آپ میں ان کو لوگ سپورٹ کرنے لگے لیکن ان کا اب جو بیان آیا ہے اس سے لوگ حقے بھکے رہ گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہیں نہ کہیں بھاردی جنتہ پاٹی اور پردان منتری نریندر موڈی کو جس طریقے سے ان کی تعریف کر دی ہے اس کو لے کے چرچہ ہے انہوں نے اپنے بیان میں جو کہا ہے وہ یہ کہ پردان منتری نریندر موڈی وہ ٹاپ کے لیڈر ہیں کنٹری میں اور بھاردی جنتہ پاٹی اور یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ انہوں نے جو سات سال میں جو سکس حاصل کری ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اب ایسا بیان آیا تو لوگوں کے جو ریاکشن تھے وہ تو لازمی ہے لوگ یہ بولنے لگے کہ کون سی ایسی فائل ہے جو سرکار کے ہاتھ میں آگئی ہے سنجی راوت کی تو کچھ لوگ یہ بھی بولنے لگے کہ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں دو دن پہلے ہی صرف شفصینہ کے جو نیتا ہے جہاں مہاراشتے کے چیف منسٹر پردھان منتری نریندر موڈی سے مل کے آئے ہیں تو یہ اسی کے اثر کہیں نہ کہیں معلوم ہوتا ہے وہاں دوسری طرح شیئر کریں گا آپ کے ساتھ اتر پردیش کا بھی معاملہ جہاں وہاں کی یو پی وومن کامیشن مینا کماری کا بیان وائرل ہے اور اس پر بولی ووڈ کی کچھ ایکٹریسز کافی بھڑکی ہوئی بھی ہیں اور صرف ایکٹریسز نہیں بہت لوگ بھڑکے ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مہلاؤں کی بلتکار کی خبریں اتر پردیش سے آئے دن آتی رہتی ہیں اس کو لے کر کہ سٹیٹ کو کہیں نہ کہیں ایک بڑا قدم اٹھانا چاہیے لیکن کوئی ایسا بڑا قدم اٹھایا نہیں جاتا یہاں یہی ہوتا ہے کہ کبھی لڑکیوں کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ راتوں کو کیوں نکلی تھی یہ کپڑے ایسے کیوں پہنے تھے اس نے اور اب جو بیان آ رہا ہے مینا کماری کی طرف سے وہ یہ کہ یہ لڑکیاں موبائل یوز کرتی ہیں اور حد سے باہر چلی جاتی ہیں اس وجہ سے ریپ ہو رہے اب جس طریقے سے ان کا بیان آیا ہے اس پر جو بولی وڈ کی ایکٹریس ہے سوارا بھاسکار ریاکشن دیتی ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بےہودہ مانسک جو ہے وہ ان میڈم کی ہے مطلب ان کے اس بیان کو بےہودہ مانسک بیان بتاتی ہیں کہ ان کی جو ذہنیت ہے وہ بےہودہ ہے لیکن یہ بات انہوں نے جو کہی ہے اور صرف انہوں نے نہیں بہت سے ایسے نیتا ہیں جو ایسے بیان کرتے رہتے ہیں آئے دن کبھی لڑکیوں کو بلیم کیا جاتا ہے ان کے ڈریسنگ سینس پر تو کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ راتوں کو کرنے کیا نکلی تھی آزاد انسان ہے کبھی بھی نکل سکتا ہے لیکن یہاں جو کمی ہے وہ ایجوکیشن کی ہے ایجوکیٹ نہیں کیا ہے آپ نے نہ ہی مہلاؤں کو نہ ہی مردوں کو آپ یہ ایجوکیٹ کریں کہ دونوں کیا ہیں اوپر والے نے اس کو کیا بنا کے بھیجا ہے ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں اور کن ضرورتوں کو کب کب پورا کرنا ہے یہ تعلیم دی نہیں جاتی ہے بس منع کر دیا جاتا ہے جوانی میں جب تک لوگ پہنچتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ان کی خوشیوں کے خلاف لوگ جا رہے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جس طریقے سے آج ایجوکیشن کے نام پر سکولز میں ون ٹو تھری اور ای بی سی ہو رہا ہے اور بچپن سے ہی وہی سکول میں بچپن سے ہی بجائے ان کو پروپر ایجوکیشن کون سے بارڈی پارٹ کو گالیاں کا نام دے دیا گیا ہے آج تک ان کو گالیوں کے ساتھ ملا ملا کر کے یہ بولتے ہیں اور میں انت میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایسے ہی گالی دینے والے لوگ بڑے ہو کر کے یعنی جو بچے جو اتنی گالیاں دیتے ہیں بڑوں سے ہی سیکھ سیکھ کر کے وہ انت میں یعنی بڑے ہونے کے بعد کیا بن جاتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ویڈیو بھی وہاں دوسرے طرف شیئر کرنے گا آپ کے ساتھ جس طریقے سے کل ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کری تھی اس ویڈیو میں تھاکور سنگھر چوہان جو کی اپنے آپ کو پریسیڈنٹ کرنی سے نہ کہ بتا رہے تھے انہوں نے جس طریقے سے مہیلہ کے یعنی مسلمان مہیلہ کے کوک میں پل رہے بچے تک کو مارنے کی بات کہیے تھے یہاں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں میں جو بات کر رہا تھا سٹارٹنگ میں کہ جو بچے ہوتے ہیں جو بڑوں سے سیکھتے ہیں ان کی نسل جب آگے بڑھتی ہے تو وہ حد سے زیادہ ہی آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو زیادتی ہی کرتے ہیں اپنے باپ کو ماں کی گالی دیتا سنتے تھے تو وہ دادہ دادی کی دیتا وہ سنائی دے گا کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے تو عام سی بات ہو گئی ہے ہمیں تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہیے تو وہ ایک قدم آگے بڑھ کے کچھ اسی لیبل پر انسان آگے بڑھتا ہے تو بہرحال اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ان کی غازی آباد پولیس کی طرف سے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے سوشل میڈیا پر ایک یہ خبر ہے تو وہی دوسری طرف جیسے کی شروعات میں شیئر کیا کہ رویش کمار کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی گئی جان سے مارنے کی دھمکی دینے والا کوئی اور نہیں ملک سراوت جس کا سنام وکاس سراوت بھی ہے یہ کون ہے اس سے پہلے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلی بار دا سنا مندر کے اندر آصف نام یعنی چودہ سال کا ایک بچہ گھسا تھا پانی پینے کے لیے اور اس کو پوری طریقے سے مارا پیٹا گیا تھا وہ پورا معاملہ ہم جانتے ہیں اس معاملے کے بعد الکا لامبا جو کی کانگریس پارٹی کی نیتا ہے وہ آئین تھی دیکھنے کے لیے کہ وہاں کیا ہوا ہے اور اس بچے وہی بچے ایسے ہی بڑے ہو کر کے نکلتے ہیں اور ایسے ہی بیان بازی کرتے ہیں اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی اور دو ہفتے کے اندر ہی اندر ان کو بیل بھی مل گئی لیکن صرف یہی نہیں دا سنا مندر کے اندر آصف کو پیٹنے والا جس کا نام شرنگی یادو ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہے وہ بھی ویڈیو بنا کر کے جس طریقے سے ہندووں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے کہ بچے زیادہ کرو ہتیار رکھو کیونکہ مسلمان اپنے گھر میں ہتیار رکھے ہوئے ہیں یہی نہیں آپ کو میں ویڈیو شیئر کر دوں گا لیکن جس طریقے سے یہ کپل مشرہ کے بغل میں کھڑے ہو کر کے ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں الگ الگ اکاؤنٹ سے یہاں یہ الگ الگ اکاؤنٹ انسٹرگرام کے الگ الگ اکاؤنٹ سے آپریٹ کرتے ہیں اور وہاں پر مسلم محلہ جو برخے میں ہیں ان کو دیکھ کر کے گھٹیا اور ابھدر کومنٹ بھی کرتے ہیں ساتھیں ساتھ شیئر کر دوں جو انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے جو بھڑکانے کی کوشش کری ہے ہندووں کو ایک زلک ان کے اس ویڈیو میں ڈالیں ہندووں کے پاس ہتیار نہیں ہیں مسلمان کے گھر گھر عوید اسٹر اسٹر بھڑے پڑے ہیں ہندووں ان نیتاؤں کی چمچاگری مت کرو بچے پیدا کر لو ہتیار رکھو اور دھرم کے لیے لڑنا مرنا مارنا سیکھ جاؤ تو یہ شرنگی یادو ہے جنہوں نے اس چودہ سال کے بچے کو پانی پینے کی وجہ سے مارا تھا لیکن ان کی جو ہے وہ بیل ہو جاتی ہے یہ باہر آ جاتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا ملک سراوت کے ساتھ الگا لامبا کو کہا تھا ان کا بالاتکار کر دیں گے اس کے بعد الگا لامبا نے معاملہ درچ کروایا ان کی گرفتاری ہوئی یہ دو ہفتے میں ہی بیل پر ریہو ہو جاتے ہیں اب یہ دھمکی دیتے ہیں رویش کمار کو رویش کمار کو دھمکی دیتے ہیں مسلمان عورتوں کی جس طریقے سے الگ الگ ایکشن کے ساتھ جس طریقے سے استعمال کرتے ہیں میں ان پر شیئر کروں گا آپ کے ساتھ لیکن سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ پہلی بار نہیں ہے یتی نرسنگان سرسواتی کے یہ بھکت ہے یتی نرسنگان سرسواتی جو کی آئے دن کو انہوں کے بیوادت بیان دیتے رہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بیان دیتے رہتے ہیں اور ان کے موہ پہ گالی ایسے ہیں کہ جیسے مانو کہ وہ عام سی بات ہیں انہوں نے وہی گالیاں سیکھیں اور بولی ہیں جس طریقے سے یہ گالیاں دیتے ہیں تو زائد سی بات ہے گورو کیسا ہوگا تو اس کا چیلہ کیسا ہوگا اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی گئی ہیں جہاں یہ ایسے ہی بیان دیتے دکھائی دیئے ہیں ڈلی رائٹس جنہوں نے بھڑکاو بھاشن دیا تھا جن محلہ کو سب جانتے ہیں راگنیت تیواری جنہوں نے کہا تھا دیش کے غداروں کو گولی ماروں سالوں کو انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر کے بیان دیئے تھے اس ریلی کے اندر لیکن میں شیئر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے رویش کمار کے حوالے سے کہا ہے اور ساتھ ساتھ مسلمان لڑکیوں کے بارے میں کہا ہے ایک جلے اس ویڈیو میں ڈالی تو جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا جس ایجوکیشن کی بات میں شروعاتی ویڈیو میں کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ کتنی ضروری ہو چکی ہے ہر سماج کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جو اس کے اندر فیڈ کیا جا چکا ہے چاہے آپ کہلیں عشور نے چاہے آپ کہلیں اللہ نے جس نے بھی وہ فیڈ کیا ہے ہم سبھی کے اندر اس کو پہچانے اپنی فیلنگز کو پہچانے اپنے ذہن میں آنے والی انہار حرکتوں کو پہچانے جو بری ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کی پیر بھی کریں بری ہوتی ہیں تو نہ کریں لیکن اب تو ایسا ہو چکا ہے کہ لوگوں نے برائی کو ہی اچھائی سمجھ لیا ہے اور جس طریقے سے میں نے شروعات میں شیئر کیا تھا کہ جو بچے جو بچے ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں بڑوں سے سیکھ کر کے کیونکہ ہم سبھی کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ ہے ہر بچہ اپنے باباپ کو دیکھتا ہے اپنے پڑوسی کو دیکھتا ہے چاچا کو دیکھتا ہے رشتداروں کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ رشتدار کیا کر رہے ہیں اور ان سے ایک قدم آگے بڑھنے کی چاہ رکھتا ہے تو آپ دیکھیں جیسے بڑے بزرگ کو سگریٹ پیتے تھے تو بچہ بھی کوشش کرتا ہے میں بھی کہیں نہ کہیں کر کے دیکھوں میں بھی سٹڈ لگوں گا تو کہاں بڑے استعمال کرتے تھے اس کو ایک جوانی میں جا کر کے بچے دیکھ کر کے بچپن میں ہی شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ویسے ہی برائی بھی ہوتی ہے جس کو جلدی سے پکڑ لیا جاتا ہے بچوں کے دوارے اور میں آپ سے ایسے ہی بچوں کی بات کر رہا تھا جو بڑے ہو کر کے ایسے شرنگی یادف جیسے ہیں اور ملک سراوت جیسے لوگ ہو جاتے ہیں بڑے ہو کر کے جن کے لیے نفرت پالے رکھنا اپنے دل اور دماغ میں عام سی بات ہو جاتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا بڑا زہر ہے نفرت اپنے اندر رکھنا کسی کے لیے بھی اور جو گرو اپنے آپ کو گرو کہہ رہے ہیں اور باقیوں کو اپنا چائلہ ان کو یہی نہیں پتہ کہ کتنا بڑا شراب ہے نفرت ہونا کسی کے دل اور دماغ کے اندر لیکن اس کو شراب نہیں اس کو کہیں نہ کہیں آج کی تاریخ میں پسند کیا جانے لگا ہے آپ کی کیا رہاں ساری خبروں کو لے گا کومنٹ پر ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں